پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگئے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے چاہ رہی ہوں بہت ہی آلہ اور بہت اللہ جواب ہے اگر کسی بہن کا شوہر یا کسی بھائی کی بیوی ناراض ہوگی ہو یا کوئی اپنے روت کے ہوں یا کوئی اپنے ناراض ہوگے ہوں ان کو بولانے کے لیے ان کے دلوں میں چکہ بنانے کے لیے یہ آدمی آپ کو وظیفہ بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے کالی مرچیں آپ نے لے لینی ہے اور تین سو تیرہ مرتبہ سوریان عام کی آیات نمبر پنتالیس آپ نے پڑھ کر تین سو تیرہ مرتبہ کالی مرچوں کے اوپر سات کالی مرچوں کے اوپر آپ نے دم کر کے وہ چلے میں آگ لگا دینی ہے اور اس چلے کا مو جس رخ وہ لوگ رہتے ہوں اس طرف کر دیجئے گا یا داہے کہیں حال کسی جگہ پر آگ لگائیے گا لیکن کوشش کیجئے گا آگ کیا رخ اگر وہ مشیق ہے تو مشیق مغرب ہے تو مغرب شمال ہے تو شمال جنوب ہے تو جنوب کی طرف مو کر دیجئے گا وہ فوراں دعا جیسے جیسے مرچوں کا اڑے گا وہ بے قرار ہونے لگیں گے وہ بے قرار ہوتے ہوتے واپس اپنے چاہنے والوں کے پاس آ جائیں گے یہ بہت ہی نایاب عمل ہے اگر کسی کو آگ جلانے میں کوئی مسئلہ ہو یا وہ آگ نہ جلاتا ہو تو پھر سوئی لے کر وہی میچیں ساتھ تو جو کینڈل ہوتی ہے یا موبتی ہوتی ہے موبتی کے اوپر بھی آپ جلا سکتے ہیں اس سے بھی کام ہو جائے گا جیسے جیسے دعا اٹھے گا اس ویسے جیسے وہ بے قرار ہوگا اور آپ کی طرف ویسے آنے کی کوشش کرے گا بہت ہی نایاب بہت ہی اعلی وظیفہ ہیں اپنوں کو منانے کا کوئی بہن یا بھائی یہ وظیفہ کرتا ہے تو انہیں جائز کام کے لئے نہ استعمال کریں جائز کاموں کے لئے استعمال کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا میرے چینل کو سسکائب کرنا نہ بھولیں گا لائک کریں کمرس کریں شیئر کریں اجازت دیں اللہ حافظ